اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى اہل بیته الاطیبین الانجبین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین اما بعد معزز اور محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں یہ بابرکت شبیں ان راتوں میں ہم سب بندگی پروردگار میں مصروف ہیں اور دعا ہے کہ پروردگار اس توفیق کو ہم سے سلب نہ فرمائے ہم مسلسل ان راتوں میں تہذیب نفس تذکیہ نفس سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں اور ان باتوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جنہیں روز بروز ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے جائیں تو حکم پیغمبر کی بنا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس وہ حدیعے وہ گفٹس ریڈی ہو جائیں گے کہ جنہیں لے کر ہم اس دنیا کے بعد والی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں اور اس زندگی کے لیے ہم آسودہ خاطر ہو کر ایک آرام دے زندگی کی طرف سفر کریں گے انشاءاللہ لیکن ضروری ہے کہ ان حدیعوں کو ان گفٹس کو اپنی لائف میں اپنی زندگی میں ہم اختیار کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہ گفٹس ہمارے پاس ریڈی ہوتے جائیں لہٰذا ہر روز دو دو گفٹس آپ کی خدمت میں ارض کیے جا رہی ہیں کہ جنہیں ہم کوشش کرتے ہوئے اپنے ساتھ زندگی میں لے کے آگے بڑھ رہی ہیں روایت آپ کی نظروں میں ہے لب اللباب نے ارض کیا تھا کہ ایک شخص پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اخدس میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اتا اذن لی ان اتمن الموت کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ما موت کی تمنا کروں آپ نے فرمایا تھا کہ الموت شیئن لابدہ من ہو موت ضروری ہے آنی ہے اس سے فرار کی گنجائش نہیں ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا وَصَفَرٌ طَوِيلٌ لیکن ایک لمبا سفر ہے کہ جسے انسان کو تیہ کرنا ہے يَمْ بَغِي لِمَنْ عَرَادَهُ أَنْ يَرْفَعَ عَشَرَ حَدَایَا لیکن جو انسان یہ چاہے کہ اس لمبے سفر پر کامیابی کے ساتھ کامرانی کے ساتھ گزر جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دس حدیوں کو ریڈی کرے فرمایا آپ نے اب وہ دس حدیعے کیا ہیں جب پوچھے گیا تو آپ نے فرمایا کہ دس حدیعے دس موقعوں کے لیے ہیں کہ جن میں سے ایک حدیعت ازرائیل ہے حدیعت قبر حدیعت منکر نکیر حدیعت المیزان حدیعت الصراط حدیعت مالک حدیعت رضوان حدیعت النبی وحدیعت جبرائیل وحدیعت اللہ اس طرح سے یہ دس موقعوں کے لیے حدایہ ہیں بعد پہنچی میں نے عزرائیل قبر منکر نکیر میزان سراط یہ سارے حدیعے آپ کی خدمت میں بیان کر دیئے اب مرحلہ پہنچا مالک جہنم جسے پروردگار نے جہنم کا ملک اور جہنم کا ذمہ دار قرار دیا ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس گفت ہونا چاہیے جب ہم اس کے قریب پہنچیں تو یہ گفت اسے دے دیا جائے نتیجے میں جہنم سے ہم محفوظ ہو جائیں اور آرام کے ساتھ ہم جنت کی طرف جا سکیں فرمایا کہ یہ جو تم سراط کے بعد مالک جہنم کے لیے تم گفت تیار کر رہے ہو اما ہدیت مالک یہ اس ذمہ دار جہنم کے لیے جو گفت تمہیں ریڈی کرنا ہے اربعت و اشیاء وہ بھی چار طرح کے ہدیئیں ہیں جن میں سے پہلا ہدیئہ ہے البکا من خشیت اللہ خوف پروردگار میں خشیت پروردگار میں انسان کا گریہ کرنا یہ گریہ انسان کی طرف سے ہدیئہ ہے اس موقع کے لیے کہ جب انسان جہنم کے ذمہ دار کے قریب سے گزر رہا ہوگا جہنم کے نگہبان کے پاس سے گزر رہا ہوگا اس کے پاس یہ ہدیئہ ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھوں سے وہ آنسو نکل رہے ہوں جو خشیت پروردگار میں ہوں خوف پروردگار میں انسان کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو بے پناہ اہمیت رکھتا ہے میں عرض کروں کہ روایتوں میں وارد ہوا کہ بکاہ بکاہ عیون آنکھوں کا گریہ کرنا وخشیت القلوب من رحمت اللہ تعالی ذکر ہو دلوں کا اللہ کے خوف سے روکنا یا دلوں کا رونا اللہ کی رحمت کے لیے یہ وہ چیز ہے جو ذکر پروردگار ہے یعنی اگر انسان کے اندر یہ گریہ پیدا ہو جائے دلوں میں لغزش پیدا ہو جائے تو اس کے ذریعے سے انسان بہترین ذکر پروردگار کر سکتا ہے اور پھر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی حدیث میں آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جب تمہارے اندر اللہ کے خوف سے گریہ پیدا ہو جائے اس موقع کو اپنے لئے غنیمت سمجھنا اور اللہ سے دعا کرنا اس لیے کہ اس موقع پر کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا لہٰذا اس خشیت پروردگار اس خوف پروردگار کو انسان اپنے لئے ایک بڑی نعمت ایک بڑا تحفہ پروردگار سمجھے فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علی السلام ہی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کی رحمت کی کنجی ہے اللہ کے خوف سے گریہ کرنا اس کے کیا معنی ہے اگر رحمت پروردگ کو زمین تک لانا ہے اور اللہ کے رحمتوں کے زیر سایہ زندگی گزار نہیں ہے تو پھر اپنے اندر خوف پروردگ خشیت پروردگ کو پیدا کیا جائے جتنا انسان خشیت پروردگ کی طرف پڑھے گا اتنا ہی اس نے اپنی زندگی میں کامیاب کامران ہوتا جائے گا فرمایا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ صلاة والسلام نے کہ ما من شئ ان اللہ ولہ قیل کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے کھلو کے ذریعے سے نہ طولہ جا سکے او وزن یا اس کو وزن نہ کیا جا سکے کتاب ہے اس کو بھی آپ وزن کر سکتے ہیں فروردس ہیں انہیں بھی آپ وزن کر سکتے ہیں سونا چاندی ہے اسے بھی آپ وزن کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو وزن کر سکتے ہیں اور جسے وزن نہ بھی کر سکیں اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو فرماتے ہیں ساری چیزوں کے لیے کوئی نہ کوئی وزن ہے کوئی نہ کوئی طولہ کی چیز ہے کچھ نہ کچھ اس کے سمجھنے کے لیے موجود ہے سوا آنسموں کے یہ وہ چیز ہے کہ نہ جسے طولہ جا سکتا ہے نہ جسے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے اس آنسو کا ایک قطرہ کبھی کبھی جہنم کی آگ کے سمندر کو خاموش کر دیتا ہے آپ ذرا سوچیں انسان کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ جب سمندروں کو خاموش کر دیتا ہے تو اگر انسان کی آنکھوں سے کئی قطرے نکل رہے ہوں کئی آنسو کے یہ ڈرابس نکل رہے ہوں انسان کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے لہٰذا ان آنسو کو غنیمت سمجھنا چاہیے کوشش کریں رات میں جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر انسان مناجات کر رہا ہو ایک قطرہ ہی سہی آنسو ضرور نکل آئے اسی لیے روایتوں میں ہے کہ انسان گناہ وں کے بعد جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے مناجات کر رہا ہو گڑ گڑا رہا ہو اور ایک قطرہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کم یہ روایتوں کی لفظی ہیں کہ جو مکھی کے پر کے برابر اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اتنا مختصر سا روایتوں میں ہے کہ اللہ اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی بغفرت کرتا ہے بعض روایتوں میں وارد ہوا کہ کبھی کبھی ایک انسان کی آنکھ سے نکلنے والا ایک قطرہ صرف اس کو نہیں اس کی پوری بستی کو اس کے پورے علاقے کو اس کی پوری قوم کو بخش دیتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آکر بیٹھے تو یہ خشیت یہ خوف پروردگار کی بنا پر اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں اور یہ روایت آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ اگر تم چاہ رہے ہو کہ جہنم کے دربان اور نگہبان کے لیے تمہارے پاس حدیعہ ہو تو پہلا حدیعہ البکا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے تمہارے آنکھوں سے نگلنے والے آنسو اور اس کے بعد اگلا حدیعہ ہے صدقت صدقت السر وہ صدقہ جسے آہستہ چھپ کر پوشیدگی کے ساتھ دیا جائے میں روایت میں ارز کروں اس سے پہلے وہ آئے شریفہ آت کی خدمت اگر تم اپنی نیکیوں کے ذریعے سے صدقات کو چھپا لوگے یہ بہترین ہے تمہارے لیے وَإِن تُخْفُوہا اگر تم اسے چھپا لے گئے اگر تم اسے ظاہر کروگے تو یہ تمہارے لیے نیک ہے اچھا ہے لیکن اگر تم اسے چھپا لے گئے قرآن مجید کر وَإِن تُخْفُوہا اگر اسے چھپا لے گئے وَتُعْتُوہا الفقراء اگر تم پوشیدگی کے ساتھ خاموشی سے لے جا کر ان صدقات کو فقیر کو دیائے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے وَيُكَفِّرْ عنكم من سیعاتكم تمہاری ساری برائیوں کو چھپا لینے کے لیے یہ پوشیدگی سے دیا جانے والا صدقہ بہترین ذریعہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير دیکھو اللہ سے اس بات کے لیے متوجہ رہو کہ یہ جو تم چھپا کر صدقہ دوگے یہ نہ سوچنا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے اگر تم صدقے کو چھپا کر دے رہے ہو تو واقعا چھپا کر دو ایسا نہ ہو کہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے تم چھپانا چنو کرو اور پھر کچھ لوگوں کو بتا بھی دو نہیں اگر واقعا تم چھپا کر دینا چاہے رہے ہو تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہ اغبار میں چھپوانے کی ضرورت ہے نہ تمہارے لیے دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے نہ اشتہار میں دینے کی ضرورت ہے نہ ٹی وی کے لیے بریکنگ نیوز بنانے کی ضرورت ہے نہ ٹیلی فون پر دوسروں کو بیان کرنے کچھ بھی نہ کرو اللہ کے لیے چھپا کر صدقہ دو فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے کہ وہ صدقہ جو چھپ کر دیا جائے خدا کی قسم اس صدقے سے بہتر ہے جو لوگوں کو بتا کر دیا جائے وَكَذَلِكَ وَاللَّهَ الْعِبَادَ فِي الصِّر افضَل مِنْهَ فِي الْعَلَانِيَّةِ اسی طرح سے عبادتیں بھی ہیں خدا کی قسم اگر ان کو چھپا کر رکھا جائے تو وہ بہتر ہیں ان عبادتوں سے جو چیخ چلا کر دوسروں کو بتا کر کی جائیں مولا فرماتی ہے کہ اِنَّا صدقہ فِي اللَّيْل اِنَّا صدقہ اللَّيْل تُطْفِعُ غَضَبَ الْرَّبُ وَتَمْحُ الظَّمْبَ الْعَظِيمُ وَتُحَوِّنُ الْحِسَابُ تین فائدے ملتے ہیں اگر انسان رات میں خاموشی کے ساتھ صدقہ دیتا ہے پہلا فائدہ کہ جو اللہ کا غضب ہے جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے رات کو خاموشی تھی دیئے گئے صدقے کی بنا پر وَتَمْحُ الظَّمْبَ الْعَدِيمُ اور اسی طرح سے وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سب مٹ جاتی ہیں اگر انسان خاموشی سے صدقہ دی رہا ہو وَتُحَوِّنُ الْحِسَابُ اور اسی طرح سے انسان کا حساب انسان کا وہ جو معاملہ ہے کہ جس موقع کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں اسے حساب دینا ہے وہ حساب اس کا آسان ہو جاتا ہے اگر اس نے خاموشی کے ساتھ رات میں صدقہ دیا ہے وَصَدَقَةُ النَّهَارُ اور اسی طرح سے انسان اگر دو پہر میں لوگوں کے سامنے صدقہ دی رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے تُفْمِرُ الْمَالُ انسان کا مال بڑھ جاتا ہے وَتَزِيدُ فِي الْعُمْرُ اور وہ صدقہ جو لوگوں کے سامنے دو پہر میں دیا گیا ہے وہ بھی انسان کی عمر میں اضافے کا سبب ہوتا ہے یعنی مجموعی طور پر صدقے کے پانچ فائدے دو فائدے تب ہیں جب دو پہر میں دیا جائے تین فائدے تب ہیں جب رات میں یہ صدقہ دیا جائے آج کے اس پراشوب دور میں آج مشکلات میں آج کی سختیوں میں غریب نادار بیوہ یتیم ان سب کا خاموشی کے ساتھ اگر انسان خیال رکھے تو کم از کم اللہ کی خوشنودی اس کو ملتی ہے اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہ بڑے بڑے گناہ ماف ہو جاتی ہیں اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے اور اگر دو پہر میں سب کے سامنے بھی دے دیا جائے تو کم از کم انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی عمر بڑھتی ہے لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صدقہ جتنا بھی ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں دیں تاکہ ہماری زندگیاں بہترین زندگی قرار پائیں اگر آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنی پیٹ پر بوری لے کر جس میں اناج جس میں روٹی ہے اسے لے کر مولا نکلتے تھے اور غریبوں کے سرحانے یا روٹیاں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے آپ سرا خور فرمائیں کتنا سر اور خاموشی کا خیال کہ کبھی کبھی یہ افراد جب مولا سے کچھ ملتا تھا تو اسے لے کر وہ جملے کہتے تھے کہ جو جملے ان کے لیے مناسب نہیں ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تم کتنے اچھے انسان ہو ہم غریبوں کا خیال کر رہے ہو ہم لوگوں کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو ہمیں روٹیاں لا کر دے رہے ہو جبکہ اسی مدینے میں ہمارا ایک رشتدار ہے اور پھر وہاں پر مولا کا نام دیتی تھے کہ جلس کا یہ نام ہے اور وہ ہمارا خیال نہیں کرتا وہ ہمیں لا کر کچھ دیتا نہیں وہ ہمارے لیے کچھ کرتا نہیں مولا خود اپنی خلاف ان لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جس کی برائی کر رہے ہو وہ میں خود ہوں وہ تم جس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہو وہ میں خود ہوں ایک دفعہ بھی نہیں کیوں اس لیے کہ جس سے عجر لینا ہے وہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے جانتا بھی ہے اور جو لوگ جن کو دیا جا رہا ہے نہ ان سے عجر لینا ہے نہ ان سے کسی قسم کا ثواب لینا ہے لہٰذا انسان کو خاموشی کے ساتھ صدقہ دینا چاہیے تاکہ پروردگار کی نعمتیں اور رحمتیں بھی اسے مل جائیں اور جہنم کے دربار کے لیے بہترین حدیعہ اس کی طرف سے ریڈی ہو جائے آئیے اس مبارک مہینے میں پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے سہور میں تعجیل فرما اور اس باورکت مہینے میں ہماری عبادتوں اور دماؤں کو قبول فرما اور ان گفٹس کو ہمارے لیے ریڈی کرنے کی توفیق عطا فرما وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین